موسیقی ست صاحب ست گردیو کی جائے بندی چھوڑ کبیر صاحب جی کی جائے بندی چھوڑ گریب داست جی مہارات جی کی جائے سوامی رام دیوان دیگر مہارات جی کی جائے بندی چھوڑ کبیر صاحب جی کی جائے سرو سنتوں کی جائے سرو بغتوں کی جائے دھر میں ترسوں کی جائے شری کاسی دام کی جائے شری سوڑانی دام کی جائے شری کروٹھا دام کی جائے شری بڑھوڑا دام کی جائے ست صاحب انگری بنمون نمون ستے پرشکوں نمسکار گرو کی نہیں سر نرمون نگن سادوان سنتوں سر وشدی ست گرو ساہد سانت سن دنڈوو تن پرنام آگے پیچھے مد ہوئے ان کو بیاں پروا کبیر ست گرو کے اپ دیس کا سنیا ایک وچار جائے ست گرو ملتے نہیں جاتے لرک دوار لرک دوار میں دوت سب کرتے کھینچاتان ان سے کبھو نہیں چھوٹتا پھرتا چاروں کھانے کبیر چار کھانی میں بھرمتا کب ہو نہ لگتا پار سو پھیرا سب مٹ گیا میرے ست گرو کے اپکار جائے جائے ست گرو میرے کی جائے جائے ست گرو میرے کی صدا صحیبی سکھ سے وسیعو عمر پوری کے لیرے جائے ست گرو میرے کی جائے جائے ست گرو میرے کی صدا صحیبی سکھ سے وسیعو ست لوک کے لیرے نیر ویکار نیر ویتو ہی پور سکھڑ بے ماں جیسا دو پور سکھڑ بے ماں سب پر تیری ساہی بھی توجہ پر ساہی بے ماں نیر ویکار نیر ویتو بچوں پرم پتہ پرماتنا کبیر جی کی اشین رجا سے کلم توڑ رجا سے آپ کو پرماتنا کی سرن پر آکھ لیں آپ کی قسمت آپ کی تقدیر آپ کے لکھ کا کوئی اسٹیمیٹ نہیں لگا جا سکتا آپ کتنے اپنوں سے بھرے ہوئے ہو آپ کو دھاڑن دیا جاتا ہے کہ آج آپ کتنے اپنے دھن ہو یا دنوان ہو پرماتنا کی سرن آ چکے ہو آپ کے بکتی سنسکاروں کا حوکس پرابت کرنے والے بکتی دن کا کوئی حباؤ نہیں ہے کوئی کمی میں لیکن اس سوے میں اس موسیون میں دو سرن میں نہیں آئیں گے اس بکتی کال میں بکتی یگ ہے ایک نیا یگ شروع ہو گیا اس کو موکس یگ بکتی یگ کل یگ کا یہ ست یگ شروع ہو چکا ہے یہ ست یگ ان کو ہوگا جو سمرت کی سرن آ جائیں گے بچوں آپ کو دھانو جیا جاتا ہے آپ آج کے نہیں لگے ہو بہت یگوں سے پرماتنا کی بکتی میں لگے ہو ویسے تو جس دن سے اپنے بھگوان کو چھوڑ کر اپنے پتا کو چھوڑ کر ہم اس کال کے ساتھ آئے تھے کچھ دن کے بعد اس کی صوباؤ اور بکوانوں کا احساس ہو سکے تھا ہم جو دھن نئے تھے وہ لوٹ لیا تھا اور پھر ہمارے سے مزدوری کراتا ہے پھر ٹھوی پر جاؤ بکتی کرو سرگم آؤ ماں سرگم پر ملو کم آؤ وہاں ان کے ہوتل ہیں ہماری بکتی کے دن سے یہ اپنا کاروبار چلارے ہیں اکیس بھگوان ایسے چل رہے ہیں جیسے وہ دان دیا تھا داس جب جنیر انگلی کی نوکری کرتا تھا اپنے کام پر تھا لیبر لگی ہوئی تھی دو پارکیس میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے وہ کھانا کھا رہے تھے ہم بھی اور کوئی آس پات سایا تھی نہیں اسی کے جوستے سے لے گئے ایک بینٹ رو رہی تھی اس سے پیچھا تو اس نے بتایا میں ایک برے پورے گھرکی لڑکی تھی جس کے ساتھ میرا بیوہا کر لیا میں نے خود کیا اللہ مہاری یہ ہمارے مہنوکر تھا ضبطہ یہ ٹھیک سا لگے تھا رجی بھولا کرتا مہت کار سے مہتا تھا جب میں اس کے ساتھ آگی گھر والوں نے بھی ٹاگ دی جو مزدن لے کا باز کھائی تھی گھر پہ نکال کے لئے تھی اس سارا اس نے سارا عزمہ بڑا دیا اب مجھے کہتا ہے مزدوری کر مزدوری کرتی ہوں اوہ سارا پٹا ہے پیسے نہ جوتا پٹا ہے ایک بالک ہوئی بھائی ایک سال کا تین سال کا ہوگا اس کے ساتھ ہی ریت میں سو رہا تھا ایک کو سینے سے لگا کر لڑک چھوٹا ہی تھا ایک سال کا ہوگا اور اب بھی نمجدوری کر رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا سمادان تھا اب احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ دلن ہوا ہم اس کے ساتھ آگے تب تھی ہم نے ہیرو دکھا تھا ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوئے تو پس شاکر اور ہم اس پا کر سپ ہوگی اور یہاں آکے یادرکتی کھڑا اس نے سب دن لوٹ لیا ہوا رہا ہے اب ہم اپنے گھر اتنا ہی دھنی ہو کر جا سکتے اور اتنا ہی لگاؤ جتنی طرف اس نالاک کے ساتھ ہم نے آنے کی کی تھی اتنی طرف وہاں جانے کی رو گئی تب وہ سویکار کرے گا تو یہ پرماتما آپ کو تب ہی سویکار کرے گا اتنی طرف گنے گی واپس اس گردائے نہیں بتو اس گندے لوگ ماں آ گیا پرماتما اس میں بتایا کرتے تھے درمدازچی کو بتایا کہ تم غلط جگہ آ چکے وہ آپ کو یا بھرمد کر دیا اس قدور جانور آپ کو وہ جا گیا کھڑا کر دیا آپ کو رشتے کا پتا نہیں آپ کا گھر بلا دیا تو بچوں آپ بہت یوسی دن سے جس دن سے وگوان سے بچھڑے تو آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ وہ سکھ ہے نہیں جس کی ہمیں کھوج ہے سکھ مانے پرمسیانتی اب جیسے ہم وید پڑھتے ہیں گیتہ پڑھتے رہے ہم وید پڑھتے رہے انہوں نے سپس کیا ہے چاریس ہمیں جائے کے دس میں سلوک میں کہ کوئی تو پرماتمہ وہ ساکار کہتا ہے کوئی تو نراکار کہتا ہے کوئی تو کہتا ہے وہ پرگرٹ ہوتا ہے جیسے ہوا پاردار کیا کوئی کہتا ہے کبھی پرگرٹ نہیں ہوتا کبھی جنب نہیں لیتا کون پرماتمہ کیسا ہے کیسی لیلہ کرتا اس کا گیان تم تطوہ درسی سمتوں سے پوچھو گیتا جائے چار سلوک چوکتیس میں بکھا ہے کہ اس پرماتمہ پرماتمہ کے تطوہ دیان کو پرماتم تطوہ دیان کو کسی سنتوں کے پاس جاکر میں جنبت پرنام کر کے نسک پٹ نمر باو سے پرسن کرنے سے ہوتا تو سنت تجھے تطوہ دیان کا اخدیش کریں گے گیتا جائے چار سلوک بتیس میں سپس کر دیا ہے تطوہ دیان کیا ہے کہ ستھی دانت گھر برمات جو اپنے مکمل سے بہانی بول کر جان سنتا ہے وہ تطوہ دیان ہے اس کے جاننے کے بعد جنبت پر نہیں ہوتا جو گیتا جائے چار سلوکتیس پرماتم تطوہ دیان ہے جو یہ اٹھا لٹکاوا سنسار اٹھپی برکھ جانو اوپر کوش کی جن ہے نیچے کے تینوں گھر گھر ساکھا ہے جو سنت اس کے سبی بھی بھاگ بھن بھن بتا دے سہ وید ویت وہ ہے وید یعنی بشے وید کارت گیان ہوتا ہے یہ چار وید یعنی چار پرکار کا گیان یہ چار وید ہیں سہ وید بھی تھی یعنی وہ تطوہ گیان کے جاننے والا ہے وید کے ذات بھی کو سمجھتا ہے تو بچوں فرماتمہ کو دفتی برو روکم آئے تھے اور انہوں نے یہی تطوہ گیان اپنے مکمل سے دولگرانی میں بتایا تھا کبیر اکثر پرس ایک پیڑ ہے شر پرش یعنی جوتی ندندنوال کی ڈار اور تینوں دیوہ سکھا ہیں یہ بات روکس انسان آگمو گیان داس کو پراکت ہوا میرے گروہ دیو کی کرپا سے آسی رواج سے پرماتمہ کبیر جی کی رضا سے تو بچوں یہ کلیر ہو گیا کہ یہ گیان کسی کے پاس نہیں تھا داس کے پاس ہے یا پرماتمہ کے پاس تھا میرے گروہ دیو کے پاس تھا سرگری داستی کے پاس تھا آگئی ہے مستار سے نہیں بتایا گیا اب ہم سکھ کھوچتے ہیں دنی کو سکھی مانتا ہے دنوال راجہ کو سرگ کے راجہ اندر کو اندر برماتمہ محیس کو اور برماتمہ محیس سوئم دکھی ہے سوئم سکھی نہیں وہ بھی اس سکھ کی کھوڑ میں پساد نہ کرتے ہیں تب کرتے ہیں ان کے پاس بھی ادر برماتمہ سنپورن نہیں ہے وہ برمت گیا جائے گیتہ دائے اٹھارہ سو لوگ بیسٹ انہیں کہا ہے کہ اردن تو سروع باو سے اس پرمیشور کی سنن نجات اس کی کرپا سے ہی تو پرمیشانتی ہو یعنی سکھ کو پرم سکھ کو سانتی من سکھ پرم سانتی کو اور سناتن پرم دھان کو پرابت ہوگا تو بچو سب سے پہلے آپ کو یہ گیان ہونا چاہتے کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں اور اس منوس جیون کا عدیسے کیا ہے یہ دی منوس جیون کا عدیسے اپنی اتنا ایمان رکھیا ہے زنم ہو گیا سکھ شاگرین کری یا نہ کری سادھی ہوگی بچے ہوگے پان پوشتی ان کا جوہا کرم کر دیا پھر ان پہ سنتان کی آس لگائی جو بھی اٹھیک ہے ہوا اچھا اس دوران پتا نہیں کیا کیا گھٹنا گھٹ دیتی کوئی مرتا ہے کوئی برتا کوئی روگی کوئی کوئی بڑی ہو دیتا ہے اور پھر مر گئے کیا یہی کام تھا یہ دپسو پکشی بھی کرتے پھر منوس جیونگی کیا ہو سکتا تھی یہ اب پتا چکاو تو سب سے پہلے ہم ست لوگ میں تھے ست پروش ایک شنگ آسن پر راجمان تھے جو کمل کے پول کے آکار کا وہاں سے انہوں نے چار لوگ رچے اوپر کے اکے لوگ اگم لوگ الک لوگ نیچے والا ستے لوگ ارتیک میں چار شنگ آسن نیچی پرکار کے تیار کیے انہوں نے سنگ آسن پر راجمان ہوئے الگ الگ نام سے الگ الگ روح سے ست لوگ میں راجمان ہو کر ست پروش نے ہمارے پتا نے وہاں ست لوگ کے اندر کی انہ رچنا کی سب سے پہلے سولہ دوئی پہ ایک وچن سے کیے سولہ وچنوں سے سولہ پوتروں کی ہوتپتی آپ کو سکسٹی اسلام بہت وار سنایا ہے اچنت نام کا ان کا ایک پوتر ہے ان کا بھرم ختم کرنے کے لیے یہ بیچ میں ٹانگ ڈاؤں ہیں اسے کہا کہ سیس سرسٹی آپ جو اچنت نے اپنی سبت سکتیشے ایک ویکٹی اتپن کیا لڑکانو وہ اکثر پرس کا لائے اکثر پرس مستی میں جا کے اس مانس رول میں سو گیا وہاں سوان سے سرید نہیں ہے همارو جلللز مڈھو بکھ مرتے honor شطsur کو مرتو نہیں ہے اسی لیے سا کافی ورسوں تک اٹھا نہیں کافی سمیہ تک تب اچنت نے پرماتماں سے عرض لگائی کہ اکثر پوس مندرہ میں ہے شش کی رچی نہیں جا سکتی کرپا اسے دھگاؤ تب پرماتماں بولے بچہ جس کا کام اسی کو ساجے اور کریں تو مورک باجل یہ تمہارے بس کا نہیں ہے آگے سے اسی گلتی نہ کرنا آج جوڑے معافی مانگی یہ پر وہ گلتی نہیں ہوگی ہمیں اپنے اوقات کا پتہ سب گیا تب پرماتماں نے سامر جل سے ایک جل لیا شرور سے اپنے سکتی سے اگنڈہ دار کر اس میں چھوڑ گیا بہت بڑے آکار کا ہو گیا جیسے جادوگر کرتے تو بچوں وہ انڈہ جو جل میں چھوڑا پرماتماں نے اس میں جوڑ سروسی ندرہ کی آتماں یعنی اپنے سب آتماں ڈالی وہ گڑ 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 کرتا ہوا نیچے گیا اکثر پورس کی نندرہ کھل گی گڑ گڑ آٹ سے اس نے درستہ انسان سوتا جا گیتا ہے تھوڑا سا اس کے منمہ کچھ مل سوتے نہ جگا دے جو منمستی سے سوتا ہے جس کو کسی کا در نہیں تو ایک دم جو سا سا ہوتا ہے اس نے دیکھا تیری نیل کیس نے کھول دی کروڑ سے دیکھا وہ کروڑ سپنڈیں پر ویس کر گیا اس سے وہ انڈہ پکک پھٹ گیا جو اتنے رنجن نکلا وہاں اس کا نام کیل ہے کیل تو پر ماتوہ نے کہا تم دونوں بار آؤ دونوں بار آئیں جاؤ اچند کے لوگ ہمارے اس دن کے بعد اس چوتھ نیل جن کے منمہ کھولا پاتھ پیدا ہوا کہ ہم تین ایک دوئک میں اور ہمارے انہیں بھائی سب ایک ایک دوئک میں میں الگ سے راج ملے گا تب سے راج ملے گا اس نے تب کیا ستر یوگ تب پرماتوہ نے کہا لئے کیا چاہتا ہے اس دوران پرماتوہ نے ہم سب آتماؤں کو اتفن کر دیا اس کے بعد دن تھی ست لوگ بھر دیا ہم وہاں مستی شرعہ نے لگے ہمارا پریوار سب کس بن گیا اس دوران ہم نے وہاں سارا سکھ تھا جب سکھ ہوتا جب بکوات باتی ہیں خاد جیسے بچے سکول میں پڑھتے ہیں اور پیسے والوں کے بچے ہیں وہ فلم دیکھیں گے اور بکوات کریں گے اور گریب باہ کے بچے ہیں وہ بچے رہے ہیں سکول کا لے جائیں گے اپنے دھرا دیں گے اسی پرکار میں وہاں سکھ تھا سکھ ہمارے میں سو آیا نہیں ہم نے سوٹیا نہیں بکوات بھائی یوں ننگڑ پسند کر لیا یوں آپ بکھاری تھا بگوان کے سامنے اور ہم اس کو چانے لائیں گے جیسے وہ دانا دیا تھا وہ نبکی اپنے نوکر کو چانے لائیں گے اور باپ کیوں اس طاقے گوھلے گی جس نے تنا سکھ لیا جب میں پالی پوشی یہ بیماری ہمیں وہاں سے لگی ہے اور یہ ہمارے دکھ کا مول ہے روٹ ہے تو ہم اس کو چانے لگے پر ماتوان آکاس وانے کے بچوں اس کی باتوں پر دان نہ دو اس کی کریاؤں کو مت دیکھو مست رہو یہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے ہم اوپر سے دساو دان ہوگے اور اندر سے زبردست چاہ بڑھ گی یہ ایک چھوٹ کا روگ ہے ایسے لگ جاتا ہے وہ ممتا اسے کے ساتھ زیادہ جو بجاؤ گے ایسے بجائے گے پھر کیا ہوتا ہے ہم پرماتما کے دل سے اتر گئے اور ہمیں ریجیکٹ کر دیا کہ اتنے کہنے کے بعد بھی یہ ایسی وقوات کر رہے ہیں اس نے ست پر یک تب کرنے کے بعد پرماتما نے پوچھا بھئی کیا چاہ رہا بھول اس نے کہا کہ تاجی اے بھگون ہمیں الگ رات دے دو مجھے الگ ستان دو سب ایک ایک ستان پر ہیں اور ہم تین ایک ماں ہیں سب کے پاس ایک ایک دویت ہے پرماتما اس کو اکیس برمان دے دی دیتے ہیں دیتے ہیں اکیس بارٹ دے دیتے ہیں یہ وہاں چلا گیا ہم دیکھا اس میں خالی پلاٹوں کا کب ہوں گا کیا اس میں کنسٹریکشن سائیے بناؤں کچھ ننگڑ ہے اس کے پاس ہے کچھ نے پھر تب کیا پرماتما سے پھر وہاں گیا ستر یو گتب کر کے مجھے یہاں کنسٹریکشن رتنا کرنے کی سامگری دے دو پرماتما نے کہا یہ سامگری تیرے بڑے بھائی کورم کے پاس ہے اس سے ویرمرتہ پرکھ پرارشنا کر کے اور لینا کہنا پرماتما نے کہا ہے یہ وہاں گیا کورم اپنا دھیان لگائے بیٹھا تھا کیونکہ وہاں بھی بھگوان پیچھا وہ دلدیکار آتا ہے آند آتا وہاں آتما کو مالک کے دھیان لگانے میں اس نے آواز لگائی او دھان اٹھا نہیں اس نے اس کا مکٹ پکڑ کر الادیا کھڑا اوڑ میری بات سنو تو بھلا بول کیا چاہتا ہے تو اس نے کورم سے کہا کہ مجھے سرشتی رتنا کی سامگری دے پتا جن کا ہے کورم بولا بھئی میں پتا جن سے پوچھوں گا پھر دوں گا ایسے نہ دے نہیں سکتا یہ دکار نہیں ہو دے وہ بولا برندن کہ کیا میں جھوٹ بولتا ہوں میرے بسواس نہیں ہے پتا جن کا اس کا مو کٹ پکڑ کر لا دیا وہ لینے شیو پاؤس تاتو تین گوھر نکلے وہ لے کے بات دیا کورم نے سکایت کی کہ پتا جی ایسے اسے میرے ساتھ سرارت کی آپ بتاؤ میں اس کے شین کے لاؤں ہوا پرماتمہ والے اس نے دلتی کرتی تو نہ کریے اس کے لوگ میں یہ شانت نہیں رہے گا اس نے جہاں سے وقوات سرو کرتی اس کے لوگ میں کس برمان ایسے ہاہہ کار رہے گی آپ پس میں لڑائی رہے گی گھر گر میں رہے گی اور جنہوں نے میرے ساتھ من توڑ کے اس کال کے ساتھ جڑے ان کی دلتی نہیں رہے گی یہ گھر گر میں لڑائی رہے گی کہیں شانتین کو نہیں ہوگی کیونکہ وہ شانت ساتھان ہے ہی نہیں کورم شانت ہوگا اس نے پھر توسر جو تب کیا کہ قرماتمہ بولے یہ روز روز کیا کر رہا تو کیا مانگتا ہے گول بولا جنہوں نے جیو دے دے ایک لے گا جیو نہیں لگتا اس نے وہاں تھوڑا بوٹی دستریکشن بھی کر رہی ہیں قرماتمہ بولے بھائی آتما نہیں دے سکتا یہ تھی میری آتما میرے وطن سے اتفنا ہے میرا کسیس لگاؤ ہے ان سے ہاں ایک بات ہے جیتے یہ خود جانا چاہاں ہے تیرے ساتھ اپنی مرضی سے تو یہ جا سکتی ہیں مدیج دوگا یہ ہمارے پاس آیا اور ہم تو اس کو چاہاں ہیں تھے اندر سے تڑک تھی جیسے ہم بچوں کو منع بھی کرتے رہتے ہیں وہاں خدم نہیں دیکھو گے وہاں ہیرو ہیرو ہے وہاں نہیں جاؤ گے وہاں ضرور جائیں گے پھر تو کہنے کا باؤ یہ ہے ہاں اس کے آتے ہیں چاروں طرف دور گے جیسے یہاں کوئی یہ پھر لبی ناچنے کو دینے والی لڑکی اور ردکا جاتے ہیں یہ فائلز کے بھالک ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے بلگ کا اوپر یہ پتم گیا جاگتے ہیں لینا ایک نے دینے دو جہاں وہاں بیماری لگی ہوئی ہے اس کو اس انٹیبائٹک تتوہ جان سے کٹا جائے گا اس نے کہا کہ میں نے ایسے ایسے الگ سے ستھان پر آفت کیا اکتیس گھر مانٹ اور وہاں سے سرک بنا ہوں گا ماں سرک بنا ہوں گا ہٹھ ہٹھ کریں گے پڑے پڑے باغ لگائیں گے میرے ساتھ چلو گے وہ کہنے لے گا ہم تیار ہیں یہ دی پتا جی آگیا دے دی دو کال پھر پتا جی کے پاس گیا جی کچھ آتما میرے ساتھ چلنے کے امتیار ہیں آپ کی آگیا چاہتے ہیں فرمادماں بولے چل میرے ساتھ میرے سامنے کنوا تو بچو فرمادماں اس کے ساتھ مارے پاس آگے اور فرمادماں نے کہا بھائی بتاؤ کون کون میں اس کے ساتھ جانا چاہتا ساتھ پڑے کرو آپ سنو گے سروندے بھی ہو گے تاکہ آپ آپ کیسے عریش بنا رہے بھی نہیں سکتے اتنی آگ لنگی مرے ایسے جو پریم کر لیتے ہیں پریمی یا وائی آگ ہے کیسا جاتم گیاں بھی کمیشی ایسا ناس کرتے ہیں لڑکا لڑکی سادھی کر لیتے ہیں پھر برانمیٹی ہوتی ہے کوئی غلط ستھام پھر سادھی ہو جاتی ہے ان کو مارے جاتے ہیں دو گناہ کا ناس کرتے ہیں تب کوئی نگولا سارے سن ہو گے سب سے پہلے ایک آتما نہ بے سرمی کری کھڑی ہوئی اور دونوں آتھ کھڑی کرے نہ جانا چاہتا وہاں تو شتری پل لنگ تے بادوں ملائے پرماتما تب پرماتما اس کے آتھ کھڑا کرتے ہم سو نا آتھ کھڑے کرتے ہیں ہم نے سوچا ہی یہ تگیا ہم رہے گے تو بچو پرماتما ملائے میں ٹھیک ہے جو تنے دن آپ جا پلیش واقع میں دویت میں میں ان کو اپنے ساکھ سے بھی جمعہ تیرے ساتھ ہم سب کو سکسن روپ بنا کر اس لڑکی کے آتما میں فیڈ کر دیئے جیسے آپ دیکھتے ہو چھوٹے سے اسطان پر کروڑوں کٹانوں سکسن روپ میں ہو جاتے ہیں ایسے اس کٹانوں روپ میں اس کے اندر پرویش کر دیا اس کو ایک لڑکی گاروٹ دیا اور کہا بیٹی جائیے اپنے پتر سیز داس سے گاروٹا جا اپنے بہن کو وہاں چھوڑتا جو کھل کے پاس اور اس کو بتا دینا کہ اس کے اندر وہ سب جیو ہیں جنہوں نے یس کیا ہے اور یہ وطن سے جتنے جیو توکائے گا اسٹری پروش لڑکا لڑکی میل کی میل پیدا کر دے گی سیز داس گیا لڑکی کو وہاں چھوڑایا اور اس کو سب بتا دیا لڑکی کے یوہ سریر کو دیکھ کر اس کے در دوس آیا اس میں اس کا نام آدھیم آیا آدھیم آیا اور پھر بعد میں در گاخشتن کی کہلائی تیر دیو جنہی کہلائی تو اس نے جب بتمیزی کرنی چاہیی تو دیوی نے کہا کہ دوتن رجل تو میرا بڑا بھائی فرمات ماہ کے اچن سے پہلے پیدا ہوا بعد میں میں اچن ہوئی تیری چھوٹی بیان ہو یہ گندہ کر رہا اچھا نہیں لگتا میرے پاس ایسے ایسے سب سکتی ہے جیتنے جیو کہے گا میں پیدا کرنی گئی وہ چند سے انس کے اندر دوست تھا بکواد کرنی چاہیی تو اس نے بکواد کیلئے مو کھولا انس اکسم رو کھولایا اس کے پیٹ میں سے لی دی پیٹ سے پرمات ماہ کو پپارا ملکشہ کو پرمات ماہ سید داس کا روٹ نا کے پھر وہ آئے اور اس کو رڑکی کا اس کا پیٹ چاگ کر کے کاٹ کر ناکھوں سے وہ جیسے آتھیک ہے ایسے کوئی گھنڈا ساموار دینا تو اس کے ترنت بات اس کا ذکھم بڑھ جاتا ہے ایسے یہ تو موسرا شریر ہم راکھ لوگ کا شریر ایسے ترنت بڑھ گیا اور وہ لڑکی بار ڈکار دی جیسے آج کے بچوں وہ کسی کارل سے آپریشن سے نکال لے جاتا ہے تب اس سے کہا کہ آج کے بعد تیرا نام کال ہوگا سن لے وچڈ پتا کے پتا تو خود ہی تھے پر رول سیز دانس کا کر رہی تھے جوگ جیت کا کر رہی تھے اس کو جوگ جیت بھی کہتے ہیں سیز دانس بھی اسی کا نام آج سے تیرا نام کال ہوگا ایک لاکھ مانو سریل داری پرانی انت کھائے گا اور تیرے اس رستی میں کوئی سکھی نہیں رہے گا تم دونوں نکل جاؤ وہاں سے یہاں سے نکل جاؤ سوڑا سنکھ کو اس کی دور تردہ کرنے کے تو یہ وہاں سے چل پڑے جیسے جہاں چلا کریں کس برنات اب بچوں اب یہانے کے بعد جب ہماری درگتی شروع ہوئی تب ہم دکھی ہوئے پھر بھگوان پوکارنے لگے بھگوان پی پرناتما پھر جیسے نکلی گیان دیا وہاں بھگتی کرنے لگے تو بچوں اب اس نے ایسا چکر ویہو کنا دیا یہاں سے تم کبھی بھی نہیں کر سکتے آپ نکلوگے پرماتما کبیر جی کی سر میں آنے کے بعد اب کیا ہوا جب ہم یہاں سادھنا کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کرتے ہیں یا نہ کرتے ہیں پاپی ہے چاہے کوپنی ہے سب کو ایک بار تپت سلا بنا رکھئے اس نے اوپر لیا اکیش میں گرمانڈ میں اس تپت سلا وہ اپنے آپ جلتی رہتی ہے دشت سریعے اپنے آپ پرکاسیت رہتا ہے اس کے اوپر ٹائیس ہی رکھی ہے لمبی چوڑی سندر وہاں اتنی درم ہے اس کے اوپر جا کے جیو پٹک دی جاتے ہیں وہاں پر ہاں ہاں کارمچی اے بگوان بچالے اے پرماتمہ اے پتا جی اے سکدائی پرماتمہ اب یوں دیالو ہے ہم اس کی آتما دکھ دیکھا نہیں جاتا وہاں آکے پرماتمہ اپنے پتر سید اتاس کے روپ میں جوگجیت کے روپ میں وہاں آیا ایک کی کے دو نام وہاں ان کے آتے ہیں ہماری تپت سلا یعنی وہاں جیووں کی تپت سلا کی آنچ آگ کی آنچ ایک دن بند ہوگی آنچ جلتی رہی آگ جلتی رہی وہ تپت سلا جو کیوں جلتی رہی ان کو کست نہیں رہا آنکھیں کھولی دیکھی سندر شورت مورت تیجو میں سریر اس سے بولے اے پرماتمہ ہماری رکشہ کرو اے مالک ہم کس کرم کا دنڈ یہاں بھوگ رہے ہیں کیونکہ یہاں بتا جاتا ہے اپنے کرموں کا پن بلانی بھوگتا ہے صبح و رسول کا پرماتمہ بولے یہ جو تمہیں دکھ کشت ہے یہ آنکھیں کسی کرم کا نہیں ہے یہ تمہیں ست لوک میں بکواد کری تھی وہ سند بنتوں میں ساری کہاڑی شمادی جو دا سنا پوچھ بھائی پھر کہتے ہیں اے بھگوان ہم نے تو بھگوان سمجھ گئے اس کال کی پوچھا کر لی اے پرماتمہ ہماری نقشہ کرو اے بھگوان ہم نے بڑی گلتی ہوئی پرماتمہ بولے جب تم جائے دھرو جگ نردےہ تب ترطو کرنا مم سبت سے نیہا جور پروت ہے میرا بچہ نہ سائی میں جبردستے نہیں کر سکتا اب یہ تھوڑا سا پرکرن اور بتانا ہوگا کہ پرماتمہ جب تپچھلا پائے تو اسی سے میرے کال بھی آ گیا ان کو کھانے کے لیے پوائن کو بتایا کہ دیکھو یہ ہو جو اس کو تم در آکار کہتے ہو آ گیا یہ تمہیں بون کر کھاتا ہے اس کے لیے اسی لیے تمہیں ذنب منو کے چکر میں ڈال رکھا ہے اور یہ کہ اس کو اس طرح اپنا لگتا تو یہ منصدیون بھی نازیتہ تمہارے کو یہ بھی تمہارے پر مردان ہے کہ تمہیں اس قانون سے یہ مانو سریر دیرا اور اس مانو سریر میں میں آپ کو سمجھا کے بجھا کے گیان دے کے واپس لے جا سکتا ہوں پر اب کچھ نہیں بنے گا جب زائے رو جگ نر دے ہا تب تم کرنا مبسط سبت سنیہا جب تُو سنسار میں کبھی منصدیون پرات کرو میرے اس سچے گیان کو مول گیان پر بھی سواس کرنا اور جیسے میرا سنٹ بتائے اس طرح کریا کر کے اپنا جیون سپل کرنا بگتی دھن جوڑنا تب میں تمہیں لے کر آنبا بچو اسی سمیں کال آ جاتا ہے جوت نردن اور پرناتما جوگ جیت روپ میں دیکھا اپنے بھائی کے روپ میں جس روپ میں کال کو وہاں سے نکالا تھا تو ایک دم کال بینکر ہو گیا اور کہنے لگیا جوگ جیت تو یہاں کیوں آیا کوئی پرش پرناتما کا عادی سے لے کر آیا تو پہلے تو وہ بتا دی کیا میسیج ہے مالک کا اور پھر اس نے بتایا سید تاس نے یا بھوپ میں پرناتما نے کہ بھائی میں پرناتما نے بیجیا ہوں اور آپ نے دیکھ اپنے بھائی میں انہوں کی دروتی کرتی کوئی کتا بنہ رکھا کوئی گدہ بنہ رکھا کوئی کتیا بنہ رکھا مورت پناہ کر رکھا بھائی میں تک سلابہ بھون بھائی تو وہ کہنے لگا کہ تنہ اس بات تک کہہ لے نہ دینا کہ میرے کو شاید داس رکھ میں فرماتا مولے بھگوان نے بھیجیا ہے اور میں نیچے جا کے یہ بتاؤں گا کہ جس کی تم بکتی کرتی ہو یہ کال ہے یہ تمہیں کھاتا ہے تمہیں تپچ سلاب بھونتا ہے اور ان کو دکھائی بھی دیا یہ جوائریں تھی پھر اڑا دی ساری وہ دکھا کے دیکھ ہو آیا تمہارا بھونتا وہ تو پھر یاد نہیں رکھتی اچیت کر دیتا اسے نے سارا جوگار کر رکھ ہے اور بتاؤں گا کہ تو ان کو روگ رکھا ہے اور سچا گیان سچی بکتی ان کو بتاؤں گا اور ان اسے میں یہ بات سن کر گا کر دیت ہوا درمداز کو بتاتے ہیں پرماتما کہ مجھے مارنے کے لئے دوڑا کہ ابھی کرتا ہوں تجھے ٹھیک نہ نیچے جا کے دکھا تو آتھی روح بنایا مجھے مارنے کے لئے سونڈ اٹھایا میں پہلے تو ستنام کا ذاق پھر میں بھی ساتھ ساتھ گیا وہاں وہاں بھی نکلی کورم بنا رکھ ہے وہاں کورم نے ہمارا بیچ بچاؤ کرا کے اس نے ماں پھر مانگی پیر پکڑ بیئے میں کبھی گلتی نہیں کروں آپ کے ساتھ بقت میں مجھے مجھے معاف کر جو پھر اٹھا چل ہوئی پر مجھے معاف کرو اور کچھ ابھی چار یوگوں مجیب نہ لے جا وطن بد ہو جاؤ میری کچھ کمیاں ہے وہ پھول ہی کر دو میں پتا کے سبان مانتا ہوں بڑے بھائیو پر ماتمہ بولے یس ہاں بتا کے کہتا ہے کیا مانگنا چاہتا ہے وطن بد ہوگا کہ چار اور پہلے پرتیک یگ میں پہلے میرے میسینجر جاؤں گیان کے سند دوٹ اور پچھے تیرا سند سوا آئے اور بھی اس نے کئی چیزیں مانگی پھر بولا ایک کام اور بتا دو آپ جاؤگے یا آپ کا کوئی سند جائے گا اس کو تم جو نام دو گے نا وہ بتا جس کے پاس وہ ہو گا میں اس نے چھے ڈوٹ ہونی اس کو نہیں اس کہوں گا فرمات مولے گرہ مور کھڑا بنائے وہ نام تجھے بتا دیا تو سب کو میسینجر دوارہ وہ نام بھی سب کو بتائے گا پھر میرا جا کے اس میں کیا بیج بتائے گا یہ نہیں دے سکتا بھائی میں پھر یہ بولا جاؤ جوگ جیت سنسارہ جیب نمہ نے کہا تمہارے سنت کے جانے سے پہلے آنے سے پہلے میں سب کو اتنا برمیت کر دوں گا لکھوں اور سن کے اندر اگیان ٹھوک دوں گا دیوی دیو دا پتھر پجا تیرت برت سب میں پھسا گے جاتی ہوں جائی جوگ جیت سنسارہ جیب نمہ نے کہا تمہارا اور دو دس پنت کروں میں ساتھ جا نام تمہارا لے کروں آوازہ دو دس پنت نام جو جہی ہم میرے مکھ میں آن سمجھ ہوئی اور انیک پنت تلاؤوں جیشیرہ دس آمی دس دن بچوں کو پتا تھا کہ پہلے دو ان کے جید چیدن ساری کانی بنوا ہوئے گا اور گیت آوی دو کو ساتھ بتا ہوگا سب اور پھر مول گیان دیکھ اپنے بچوں کو اور اپنا داس دی دوں گا کلیو کے انبر اس میں تک یہ سب ہوئا بھائی بک چکے ہوں گے ان کی پوستک بن چکی ہوں گی ان کی ویڈیو بن چکی ہوں گے اب یہ یوں کرنے دوں گے نہیں ہم نے بات ایسے نہیں دی داس کو بیجا اب ان سب کے مو پر ٹیپ لگا دی ان کو سب کو پھیل کر دیا تو بچوں یہ آپ کے پروف کار کیا ہے پر مہتمہ سب سال بتا کرتے آش رشی رچ نو آج داس سب پر تون شد کر دی درم داس یہ جگ بہران کوئی نہ جانے پد نروان یہی کارن میں کتھا پسارا جگ سے کئی رام نیار یہی گیا جگ جی سنا و سب جی جی وہ کا فرم نسا وہ برم گئے جگ بید قرآن آدی رام کا بید نہ جان رام رام سب جگ بکھانے آدی رام کوئی برلا جان گیا نیش نے سو شرد لگائی مرک سنے تو گم نہ پائی اب میں تم سے کہوں چتائی تر دیون کی اتپتی بھائی کچھ سنگ شیفت کہوں گو رائی سو سن سے تم ری مٹ جاوی بھائی مہ مہ اشت گی پتا نرن جن جن دارون ون سن ان پہلے کی نرن جن رائی پیچھے سے ما یا اوپ جائی مہ مہ یا روک دیکھ ادی سو دیو درن نتن من لوم کام دیو درم رائی ست آئے دیوی کو ترنت در کھائے پیٹ سے دیوی کری پکارا ایسا ہم میرا کرو خودار تیر سن نی ہم تب ماں آئے اشت انگی کو بند چھڑو آئے ست نوک مہ کی نا در چاری کال نرن وم دین نکاری ماں سویت دیا بھگای سوڑا سن کو سد دوری پر آئی اسٹ تنگی اور کال اب دوئی مند کرم سے گئے بھگو درم رائے یکال درم رائے کو حکمت کی نیا نکھ ریکھ سے بھگ گر لین درم رائے کی نیا بھوگ ملا سا ماں کو رہی تب آسا تین پتر اسٹ ہنگی جائے بھرما ویش منشی گنام درائی بچوں چھت سو سال پہلے مال بتا گئے تھے یہ عمر بانی مال سمجھ نہیں آئی تین تین دیو 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 چلا چلا ویش دیو 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 کھا کھا دیو پورس گم کیس کو پا ویش دیو 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 لوگ اپنے ست دی سون نرن جن باس دی دی اپنے تین لوگ اپنے تین پوٹروں کو دیکھ درگا سے تین پوٹر اوپن ہوئے بھرما ویش مال کے نام دری اور یہ تین لوگ کنوں دیو تا اس کا خوش تار جن رہی جیس گیت آئی سات لوگ بارا کہا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا نمط نہ ہو تین لوگ اپنے ست دین سون نرن زن مال سال لین ہوئے کالب کہتے ہیں اوپر گوپت چھپ گیا کہا کہ بھرما ویشنو سے وہ بھی مجائن ہے کہ بھرما ویشنو میں اس کو پتا نہیں جا پھر چھپ کر رہتا اس کو نراکار بتاؤتے ہیں اس لئے قسم کھائی ہے پرتگیا کرکیا دربا سے کہ میں کسی کے سامنے نہیں ہوں گا اور آپ سنبھال سارے کام ہیں تین دیو سو جہاں نردن کا پار نفا یہ تین دیو تا بھی سمادی لگاتے دہان لگاتے پر مارک ٹھیک نہ لونے سے یہ اپنے ستھ پڑے جو تین نردن کو ویڈی سن کے پائے پر مارک گریب دا چین والک کا گیان جتا ہے درشتی پڑے سو دھو کھاری کھنڈ پینڈ برم انڈ چلیں گے تھر نئی ریسی لو کھاری تھر نئی ریسی مو کھاری رد گون برما تم گون سنکر سد گون بیشن کھاری چوتھے پد کا بید نی آرہ کوئی برلا سا دو بھا گریب چوتھا پد یکال نردن یہاں کبیر صاحب کہتے ہے کہ یہ برما بیشن مہیس گی دھان لگاتے ہیں تین دیو سو اس کو دھان دھان لگاتے ہیں نرد نکال وہ پار چوتھے کو چھوڑ پانچ نے کو گیا ہوئے کہ ہم پر آوے پانچ مہیس دھان پھر کیا بتاتے ہیں بڑا بٹ پارا تین لوگ جیو کین آخار بٹ پارا تھگ یکال بڑا تھگ ہے تین لوگ جیو کو کھارا بیرما بشن سیو نہیں بچائے سکل کھائے اون دھو ادائی کہ برما بشن سیو جی بیت کو بکس نبی مارے گار کھاؤ تین کے ست ہیں تین لوگ دیو اندر جیو کرت ہے سیو بچو مرباری اس کال کے یہ تین پوٹر ہیں برما رضی بن بڑ ست اندر جیو اندر جیان ہین نی تر ہین ہین کی پوچائے کرتے گیتہ دیس سات سلو بارہ سے پندرہ میں یہی ست اشویہ ہے کہ ان تین لوگ دیو 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 دو 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 چکا ہے ان کی برشت ہو چکی ہے ان کا گیان آراد آت پا ہے وہ رکھ ست سب آو کو دھارن کی مرشت دو شید کرنے والی مرک یہ گال کہتا ہے مجھے بھی نہ بجتے آئے آیا پرم آدم یہی بتا رہے ہیں تین کے ست ہے اتر ہے تین دیو تین کے ست ہے تین دیو اندر جیو کرتے میں سیو ان کی پوزہ کہتے آکال پرس کار ہو نہیں چین آکال پائے سب ہی گی لین آکال پرش ست پرش جس کی موت نہ ہو کبھی اس کو کسی نہ نہیں سمجھا برم کال سکل جد جان آدی برم کو نہ پیچان آدی برم سنا پرم آتما پرم سر تین دیو اور آتارا تا کو بجے سکل سن سار تین گنوں کا یہ ستار دن داس میں کو پکار تین وہ گار رج گن برما ست گن وش من تن گن سی وزیش کے دوارہ فیل ہے جان ہے کال کال تین گن تین ن کی بگتی میں بھول پڑ سن سار کہے کبیر نی دنا بنا کیسے اتر پار تین گنوں کی وقتی گدہ دی سات سلوک پندرہ بھول تک میمار مائی کے دوارہ جن گھان راج رو کل یہ تک سی میت ہے ور اکس سبا کو طرن کی ملک شو میں نیچ دو شیط کرنے والے ملک میری وقتی بھول نہ کرتے کبیر شاہم کہا کرتے تین دیب کی جو کرتے وقتی ان کی قدی نہ ہو ہے وقتی بچو یہ بات اس میں اتنی کڑوی لگیا کرتی اور فرمات کہ ہم دوسمن ہوگے کہ ساری جھوٹ ہوگا اور ہم ساری ست کر دی انہی سب جرم تھے جن کو ہم سچے مانا کر دی تھے بچو آدم پھوٹ جاتی ہے یہ سنسار مر رہا بٹک رہا اپنے بگوان کو پیسہ نیرہ آپ کے اوپر جو کرپ داتا کی ہے یہ انہومی انمول کر رکھی ہے مالک کی سرزا کو سوار لو بچو اس کو بچوں کے نیک ناصم دو یہ کیا ہوگا دو دن کا جی انہی پا پیٹ کمر جا آگے راج ماہ راج چلے گے جن کی اتیاز سنا کرتی اس کو اتنا آمنی سان نہیں انہی کہ دیش گند نوک میں کس چیز کو اپنا سمجھو گے اب جیسے آپ سروات ہوئی تھی کہ دو دادر مجی چطرائی میں جنم گیان نر تو رہے اب بھی آن ملو ست گرو سے کرو گرو گیان پہ گور رہے اب گرو کیا بتاتے ست گرو کیا بتاتے من تو چل رہے سکھ کے ساگر جا سبد سندھ رت ناگر کوٹی جنم تجھے برمد ہو گئے کچھ نہ ہاتھ لگ آرے کوکر سکر خرب یا بھوڑ گو ہانس مگار ہاتھ چل رہے سکھ کے ساگر جا سبد سندھ رت ناگر کوٹی جنم توں راجہ کی نیا مٹی نمن کی آسا بک سکھ ہو کہ در در ہنڈا مل مل نیر گم را سا من توں چل رہے سکھ کے ساگر جا سبد س دھ رت ناگر اندر کو بیر ایس کی پد بی برم ورم دھ را آیا وی سنو ناگر پور کو پہنچا بہر اپوٹھا آیا من توں چل رہے سکھ کے ساگر جا سبد سندھ رت ناگر آسنگ جنمت نہ مر کیا ہوگی جیوی تک نہ مر رہ دو آد س برم د می ل مٹ ور بہر ناگر دھ رہ رہ من توں چل رے سکھ کے ساگر جا سبد سندھ رت ناگر دو جک بیش سب تا دیکھ راج پاٹ کے رسی تر لو کی سے تر پت ناہی یو من بھوگی خسیا من تو چل رے سکھ کے ساگر جا سبد سگ رت ناگر ست گرو میں لے تو اچھا مٹ ہے پد میں لپ دے سم آن ست گرو میں لے تو اچھا مٹ ہے پد مل پد سم آن چل ہن سا اس لوک پتھا ہوں جو آدی عمر مٹ مٹ چل رے سکھ کے ساگر جا سبد سگ رت ناگر چر مکتی جا چم پی کر ہیں مایا ہو رہی رہی دا سی چار مکتی جا چل پی گھر ہیں ما یا ہو رہی دا سی دا سی گرید آگے پد پر سے ملے رام آبی ناسی من چل رہی سکھ کے سا جر جا سبد سگ رت ناگ اب ست گرو کیا بتاتے ہیں کہ من تو سکھ کے سا گر چل رہی چل رہی سکھ کے سا گر اس دن دن لوک میں کی و کسٹ اٹھا رہا یا کوٹ جن تن تاگت آسو اور گھر بہ بہ رہے کووہ ہنس بگا رہے پوٹی جن رہ زاکری ناگ مٹی نمان کیا سا کیا یہی چکر مر ہوگئے آج منوس جیون ہوا ٹھیک سنتان ہوئی سمپت کی ہوئی نہ ہوئی اور اس میں پھلے پھلے سماما اور پھر مر جائیں گے کوئی پھر یہ کھا 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 اور وہاں چلو زادہ نمبر نہیں بچوں قربان ہو جائے اس پرمی پتا پہ یہ کوئی بچوں کی لیکھ نہیں ہے اور پرماتما قبیر صاحب نے کیسی کر پا کر رکھ آپ کیوں دیکھو کہاں سے آکاس بانی ہو رہی ہے کہاں سے آپ تک اپنے بچوں تک یہ مرت پلا رہا ہے اتنے لادلے ہو آپ مالک جیسے چھوٹا سا بچہ مان ہو گیا کر رہا شننے کا لگا کر دودھ پلا تی دودھ دی شیئر کر سر نہ دیکھ گی کر دی پیاران ہے تو بچوں آج اتنے لادل آپ کے کر رہا تیرے ہمارا پتا کہاں سے آمرت آپ کو گھر بیٹھے پلا رہا ہے اور آپ کی کی بچوں کو کوئی کال کا دودھ بودھ بیرو یعنی کوئی دیو کوئی کشمہ دی دے بچوں وشواس کرو اختنی پر پر ماتمہ آتو سن مرکھے کہتے ہیں سات بہن سے تی مسکری چور نال سال مل کھاڑا جیتیں گے یہ یگن یگن کے مال آپ یگن یگن کے مال ہو اس بکتی روپی اکھاڑے مہ پہلے سے اکثر سائز کرتے آرہے ہو ٹھیک اب نہیں سکھل کھنگ دی تو اب آپ کا فائنڈل گیم ہے اور آپ تہار میں خوراک میں کوئی کمیر نہیں چھپی جائے مال پہ بھی سواس کرو قربان ہو جاؤ جس کا تم چپ کے بیٹھے ہو یہ سم پتی اور سنتان ترہ ساتھ ہوئی جائے گی نوٹ کر لو آپ کو بھی پتائیں لیکن اب یہ سنتان آپ کی ہوگی اگر یہ سند میں رہیں گے کوئی اٹائق کال کا نہیں ہوگا کال کی چول تم خود کھاؤ گے نام توڑ کر بکواد کر آپ کو ایسے رکھ گا جیسے اٹی ٹی دی کی ہندوں کو ماں بھارت کے ید میں رکھا تھا سو کال بڑھا دے گا اور یہ کہا سے میں بول رہا ہوں پتہ آپ کو اور یہ کیا رہا ہے کیا آپ بھی نہیں سمجھو گے مالک کو بچوں میں نے آپ کے مات کو تازی سے جن گوا کروان ہو جاؤ دور جاؤ اس انسان کو اپنے مالک میں اتنا دل آستہ کر لو کہ اس کے درکت سوپن بھر دوسرے کا دھان آپ کا دھان سوپن بھر کوئی آن نہ دکھ پتی بھرت آنے کے بعد کیا کریں گے گری پتی بھرت جان پر جو جو دھر ہے پا ہو ہے سمرت جاڑو دیت ہے نہ کٹا نگ جا ہے اتنا ساتھ ہو جا ساتھ تو آج بھی ہے پر ہم بالک امیل ٹکھ دیکھ ہو جا ہو ہے آج بھی اتنے ساتھ سدہ سکھی رکھے ست سائے موسیقا